وہ شہر جن میں مرگھڑ سی خاموشی ہے وہ سلکیں جن میں بیابان کا سن ناٹا ہے لیکن تانہ شاہ نا جانے کہاں چھپا ہے وہ گھر وہ بازار وہ درو دیوار جہاں سسکیاں اور چیخیں ہیں اس دیوار کے پار صرف اور صرف موت کا چیتکار ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے کلیجہ چیرنے والی یہ چیخیں اسی چین کی ہیں جس نے دنیا کو صدی کی سب سے بڑی طرح صدی دی جس چین کی کرتوتوں سے لاکھوں کھروں کو زندگی پھر کا ماتم ملا وہی چین ایک بار پھر اپنے گناہوں کی قسط چکا رہا ہے پیجنگ بربادی کے مہانے پر کھڑا ہے شنگھائی میں شمشان سا سن ناٹا ہے اور وہان کا ہر کونہ ایک بار پھر بھوتیا شہر کی شکل لے چکا ہے چانیز وارس کی نئے لہر نے چین میں تانڈاو مچا دیا ہے چین میں ہر روز تین کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ نئے کیس آ رہے ہیں چین کی کل آبادی کے اٹھائیس فیصد لوگ کورونا سے سنکر میں تھو چکے ہیں بیجنگ میں شمشانوں میں چوبیس کھنٹے انتیم سنسکار کیے جا رہے ہیں حالات اتنے بتر ہو چکے ہیں کہ بیجنگ میں ہی انتیم سنسکار کے لیے ویٹنگ بیس دن سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چین میں کورونا کیس دنوں میں نہیں بلکہ کھنٹوں میں دو گنے ہو رہے ہیں بیجنگ کا منظر دیکھئے کریمیشن سینٹر کے باہر لمبی قطار اور لاشوں سے پھرے بیگ ہر طرف لاشے ہی لاشیں شہر کا کونہ کونہ شمشان کا نظر آتا ہے شنگھائی سے لے کر تینج جن تک ایمبولنس کے ساتھ زندگی دور لگا رہی ہے اسپتالوں کے حالات تصویریں بیان کر رہی ہیں لیکن ماں کے ملک کی مکاری کم نہیں ہوئی ہے چین کی اور سے جاری کیا گیا آنکھڑوں کے مطابق 23 دسمبر 2022 کو چین میں کرونا سے ایک بھی شخص کی بہت نہیں ہوئی 23 دسمبر کو چین میں 4128 نئے کرونا کے مریج ملے ہیں جبکہ اس سے ٹھیک ایک دن پہلے یہ سنکھیا 3701 کی تھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چین کیا چھپانا چاہتا ہے چین چاہتا ہے کہ بیجنگ کی بدحالی زمانے کے سامنے نہ آنے پائے شنگھائی میں سڑک پر دم توڑتی انسانیت دنیا دیکھنے نہ پائے دو سال پہلے بھی چین نے یہی کیا تھا اس لیے پوری دنیا تڑپتی رہی ماں کا ملک ایک بار پھر وہی کر رہا ہے لیکن تصویریں حقیقت بیان کر رہی ہیں ریپورٹ تو اس سے بھی خوفناک ہے ریپورٹ کے مطابق چین میں کورونا کے 27 کرو ماملے آ سکتے ہیں مارچ 2023 تک کورونا سے 21 لاکھ لوگوں کی موت ہو سکتی ہے 90 دن میں چین کی 60% آبادی کورونا سنکرمیت ہوگی یعنی چین کے اپنی ہی تیاری وارث پھٹی میں سلگنے کی آشنگ کا پربل ہو چکی ہے جیسا منظر ہے اس سے ایسا لگنے بھی لگا ہے خاص بات یہ ہے کہ 2020 میں چین میں سب سے زیادہ کیس گوہان میں ہی آئے تھے لیکن اس بار بیجنگ سے لے کر شنگھائی جیسے شہر تک کورونا بھینک کا روپ سے پیر پسار چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی بیجنگ کا تانہ شاہہ کہاں غائب ہو چکا ہے چین کے شہر شہر میں موت کا منظر ہے باوجود اس کے چائنیز فیشننشی جنگپنگ کا کوئی اتا پتہ نہیں یہ ضرور ہے کہ وہ ویدیش منظر آئے تھے لیکن جنگپنگ نے اپنے ہی ملک پر پسرے ماتم پر مرہم لگانی کی زہمت کیوں نہیں کی چہرے پر معصومیت کا اکس سمیٹھے اس شخص کی نیت بہت خوفناک ہے ایسا نہ ہوتا تو بیجنگ کے چوکچو راہوں پر موت کا منظر دیکھ کر تانہ شاہہ اپنے محل سے ضرور زمین پر اترتا لیکن جب سے چین میں کورونا کا قہر ٹوٹا ہے تب ہی سے جنگپنگ گمشدہ ہے اس لیے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کورونا سے تڑپتے اپنے ناغریکوں کو دلاسہ دلانے کیلئے جنپنگ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں کیا چین میں کورونا کے بھیشن قہر سے جنپنگ ڈر گئے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنپنگ کو بھی کورونا وارث نے جکڑ لیا ہے ویسے یہ پہلی بار نہیں ہے دو ہزار بیس میں جب چین کا کورونا والا پاپ سریعام ہوا تھا تب ہی سے جنپنگ کوپ بھون میں چلے گئے تھے دو سال تک دنیا کا کونہ کونہ میڈن چائنہ وارث سے جنگ لڑتا رہا لیکن جنپنگ زمانے کے سامنے نہیں آئے دو سال کے دوران جنپنگ چین ہی نہیں دنیا کے کسی بھی سارو جنک مجھ پر نظر نہیں آئے ایک جولائی دو ہزار بائیس کو جنپنگ نے دو سال بعد اپنا دیدار کر آیا مہماری کے بعد جنپنگ نے پہلی بیدیش یاترہ ہانگ کونگ کی کی ہانگ کونگ کی سالگرہ کے موقع پر جنپنگ وہاں پہنچے اس یاترہ سے پہلے جنپنگ کسی بھی کارکرم میں شامل نہیں ہوئے تھے کورونا شروع ہونے کے بعد سے جنپنگ لگتار چین میں تھے اور انہوں نے کسی بھی بڑے سارو جانک کارکرم میں حصہ نہیں لیا تھا اس دوران جی ٹونٹی اور برکس دو ہزار بائیس کے سمیلن میں بھی سب ہی نیتہ ڈیجیٹلی روپ سے شامل ہوئے تھے لیکن جنپنگ سامنے نہیں آئے سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی جنپنگ کی گمشدگی کی وجہ یہی ہے چین کے راشترپتی شی جنپنگ اب سے دو ہفتے پہلے سعودی عرب کے دورے پر کہے تھے تب چین میں کرونا سے اتنے بھیشن حالات نہیں تھے لیکن اب چین میں کرونا کہر برپا رہا ہے تو کیا جنپنگ کو اپنی ستہ جانے کا درستہ آ رہا ہے جواب چین سے ہی آئیے تصویریں ہیں کورونا کے کرہاتے ماہوں کے ملک میں تانہ شاہی کے خلاف سب سے بڑے ودروح کی آہٹ سنائے دینے لگی ہے وارث سے کوہرام کے ساتھ بیجنگ کی حکومت کے خلاف بغاوت کا میٹر بھی ہائی ہوتا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس بغاوت کی اصلی وجہ کیا ہے جواب جاننے کے لیے مہینہ بھر پہلے چلیے چوبیس نومبر دو ہزار بائیس ارمو کے شنجیانگ چوبیس نومبر دو ہزار بائیس کا دن تھا جگہ تھے چین کے شنجیانگ پراند کی راجتھانے اور مکے رات سات بج کا چوون منٹ پر ایک اپارٹمنٹ کے پن روے فلور پر آگ لگی دیکھتے ہی دیکھتے آگ کئی اور فلورس میں پھیل جاتی ہے آگ سے بچنے کے لیے لوگ باہر کی طرف پھاگتے ہیں لیکن انہیں روک دیا جاتا ہے یعنی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے وجہ تھی کوویڈ لوگ ڈاؤن پانچ گھنٹے تک آگ پر قابو کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے دس لوگوں کی جھلسنے اور دھوے میں دم گھٹنے سے موت ہو جاتی ہے اور مکی میں آگ کا معاملہ چین کے سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا جس کے بعد چین کے اور شہروں میں بھی پردرشن ہونے لگے لیکن چین اور مکی کی آگ کو کرونا لوگ ڈاؤن سے جوڑنے کو سازش بتاتا رہا چین لگاتار چھوٹ بولتا رہا لیکن تصویروں نے گواہی دے دی اس لیے چین نے بغاوت کو دبانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی اسی کے بعد جنپنگ کے شاگردوں کو تھوڑی شرم آئی ساتھ دسمبر کو چین نے زیرو کوویڈ پالیسی ہٹائی آٹھ دسمبر کو ایک ہزار سے زیادہ لوگ کرونا سنکرمت ہوئے سات دنوں میں قریب پندرہ ہزار لوگ کرونا پوزیٹیو ہوئے اب حالات کیا ہے چین کے شہروں کا منظر بیا کر رہا ہے چین میں کرونا سے کیسے حالات ہیں اس تصویر سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے تصویر سچوان پرانت کے ایک اسپطال کی ہیں جہاں اسپطال میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے مریضوں کا تانتہ لگا ہے حالات یہ ہو گئے کہ مریضوں کو دیکھتے دیکھتے ڈاکٹر کو ہی دورہ پڑ گیا ڈاکٹر بے ہوشی کی حالت میں کرسی سے لڑک گیا جس کے بعد آنن فانن میں آس پاس کے کھڑے لوگوں نے کسی طرح ڈاکٹر کو ہوش میں لانے کی کوشش کی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ چین میں حالات اور ویسپھوٹک ہو سکتے ہیں اس کی وجہ بھی میڈ ان چائنا فرسی ویکسین ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ چین میں اب تک ویکسونیشن 38 فیصد ہی ہوا ہے 65 سال سے زیادہ عمر کے 10% بزرگ ہی ویکسینیٹڈ ہیں زیرو کوویڈ پالیسی کی وجہ سے لوگوں میں کورونا سے لڑنے کے لیے ایمیون سسٹم بھی ڈیولپ نہیں ہو پایا ایسے میں پابندیاں ہٹتے ہی لوگوں کے باہر نکلنے پر وارس ویسپھوٹ تو ہونا ہی تھا چین کا دعویٰ ہے کہ اس کی 90 فیصد آبادی فلی ویکسینیٹڈ ہے لیکن چین کی ویکسین کے اثر کا اندازہ شہر شہر لگے لاکھوں شبوں کے امبار سے سمجھا جا سکتا ہے چین میں پرسمس پر لوگوں کو گھروں میں رہنے کو کہہ دیا گیا ہے کورونا کے خوف کے چلتے لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے بلڈ بینکس میں خون کی بھاری کمی ہو گئی ہے چین میں خون کی کمی کو لے کر ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق بلڈ بینکس میں صرف تین دن کا خون ہی بچا ہے حالات ایسے ہی رہے تو دو ہزار تیس کے شروعاتی تین مہینے چین سے بہت خوفناک تصویر دنیا کو دکھائی دے سکتی ہے جیسی ریپورٹ ہے اگر وہ آشنگ کا سچ ہوتی ہے تو ڈریکن کا ملک ہی نہیں بیجنگ کا تانہ شاہ زمانے کو مہ دکھانے لائق نہیں رہے گا شاید اسی لیے جن پنگ ابھی سے کوپ بھون میں چلے گئے ہیں بیرو ریپورٹ ای بی پی نیوز چین میں کورونا کے کوہرام کے بیچ چین سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے بیجنگ میں سولمن آئیلنڈ کے رازدود کی موت ہو گئی چین میں اب تک پانچ ویدیشی ڈپلومیٹ کی جان جا چکی ہے ان سب کے بھی سوشل میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کورونا سے چائنیز پریزیڈنڈ شی جن پنگ کی ماں کا بھی نیدھن ہو گیا ہے کیا واقعی اس میں کوئی سچائی ہے ریپورٹ دیکھئے کورونا سے کراہتے چین کی ہر تصویر دنیا کو ڈرہا رہی ہے دو سال بعد پٹری پر آئی زندگی کے پھر سے بے پٹری ہونے کا ٹریلر دکھا رہی ہے در اس بات کا ہے کہ وہ گیانکوں کی محنت اور کورونا واریئرز کی ہمت بیکار نہ چلی جائے زندگی پھر سے بند دروازوں کے پیچھے نہ سمٹ جائے چین میں وارث وی سپورٹ سے جس طرح کا پینک ہے اس نے ایک بار پھر جن پنگ اینڈ کمپنی کا جھوٹ سامنے رکھ دیا ہے اس بیچ ایک چوکانے والی خبر آئی ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کورونا سے چین کے راشترپتی کی ماں کا ندھن ہو گیا ہے جن پنگ کی ماں کی موت کی خبر اتنی وارل کیوں ہے سوشل میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کورونا کے قہر کے بیچ پریسیڈنٹ جن پنگ کو بھی سب سے بڑا صدمہ لگا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کی کورونا کی وجہ سے جن پنگ کی ماں کا ندھن ہو گیا ہے اور ان دعویٰ کی وجہ بتائی جا رہی ہے بیجنگ کے سب سے بڑے اسپطال بیجنگ تین سو ایک کے اسپطال کے باہر روکا گیا ٹرافک یہ تصویریں بیجنگ کے سب سے بڑے تین سو ایک اسپطال کے بھی ترکی ہیں جو مریضوں سے پٹا پڑا ہے اسپطال کا کوئی کونہ نہیں ہے جہاں مریضوں کی بھیڑ نہ لگی ہو سوشل میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پریسیڈنٹ جن پنگ کی ماں بیجنگ تین سو ایک اسپطال میں بھرتی تھی کہا جا رہا ہے کہ اسپطال کے چاروں طرف کے راستے بند کیے گئے انتیم سنسکار کے لیے کئی گھنٹے تک بیجنگ میں راستے بند رکھے گئے پریسیڈنٹ جن پنگ کی ماں کے ندھن کو لے کر چین پر نظر رکھنے والی ویسل گلوور جینیفر جینگ نے بھی دعویٰ کیا ہے جینگ کے مطابق راشپتی جن پنگ کی ماں کی اکیس دسمبر کو کووڈ سے موت ہوئی ہے جینگ کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ چین میں کورونا سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے کئی عدھکاریوں کی بھی موت ہو چکی ہے جینیفر جینگ چین کے سچوان پرومنس کی رہنے والی ہیں جینگ چین کے فالنگونگ سے تعلق رکھتی ہیں فالنگونگ پر اتیچار کے بعد جینگ نے چین چھوڑ دیا تھا دو ہزار ایک سے آسٹریلیا میں ریفیوجی بن کر رہ رہی ہیں جینگ چین کے معاملوں پر پہنی نظر رکھتی ہیں دو ہزار بیس میں بھی کورونا کے کئی چھوٹ زمانے کے سامنے ڈک چکی ہیں پریسیڈنٹ جن پنگ کی ماں کی موت کو لے کر سب سے پہلے جینیفر جینگ نے ہی دعویٰ کیا جس کے بعد بیجنگ 301 اسپطال کے چاروں طرف بیریگیٹنگ کی تصویریں بھی سوشل میڈیا میں وارل ہوئی ہیں چین اپنا ہر پاپ زمانے سے چھپاتا رہا ہے لیکن چند گیرتمن چینی بیجنگ کے حکمرانوں کی کرتوتوں کو زمانے کے سامنے رکھتے رہتے ہیں جینگ بھی انہی میں سے ایک ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی پریسیڈنٹ جن پنگ کی ماں بیجنگ میں رہتی تھی عام طور پر چین کا میڈیا راشترپتی کی ماں کو لے کر چھپی سادھے رہتا ہے لیکن دوہزار بیس میں مدہ سڈے کے دن چانیز ٹیلیویشن چینلوں پر جن پنگ کی ماں کے بارے میں وستار سے بتایا گیا جن پنگ کی ماں کا نام چیز زین تھا عمر قریب پچانوے سال ویسے وہ خود بھی کافی لوگ پروفائل رہتی ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں یا اکیلے اس کی بھی جانکاری نہیں ہے چین کے کچھ میڈیا اور ٹی وی چینلز نے مدہ سڈے پر ان کی اور ماں کی ٹیلی فون پر باتشیت کی پرانی کلیپنگ بھی دکھائی ہیلو بیٹا کیسے ہو تمہیں سال گھر نہیں آ پائے کوئی بات نہیں سنو بیٹا تمہارے پاس بہت کام ہے مجھے بات کر خوشی ہوتی تمہارا گھر آنا ضروری نہیں ہے تم اپنے کام کو دل لگا کر کرو یہی تمہاری ماں اور پتا کو سب سے بڑا تحفہ ہے میرے بیٹے میں اتنا چاہتی ہوں کہ تم اپنے ذمہ داریوں کو بخو بھی نبھاؤ شی جنپنگ ورش دوہزار پندرہ میں مدس ڈے پر ماں پر لکھی گئی ایک قویتہ کو پڑھتے ہوئے بھاوی بھور ضرور ہو گئے تھے لیکن اس بار جنپنگ کے آنسووں کے قیمت پورا چین چکا رہا ہے لیکن سوال بڑا ہے کہ جس طرح چین نے گورو نہ چھپایا کیا اسی طرح چین جنپنگ کی ماں کی موت کو بھی زمانے سے چھپا رہا ہے جنپنگ کی ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سادھرن جیون چینے کی آدھی رہی ہیں شی جین اب بھی چین کی کمیونسٹ پارٹی کی صدس سے تھی اور باقاعدہ ہر مہینے صدس سے تحفیص دیتی رہی ایسے میں مانا کہیں نہ کہیں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ جس طرح چین اپنے نیتاؤں کی موت چھپاتا ہے اسی طرح جنپنگ کی ماں کی موت کو بھی دنیا سے چھپایا جا رہا ہے لیکن اس میں کتنی سچائی ہے کوئی نہیں جانتا آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں سوپر پاور پر قدرت کا ٹریپل اٹیک پہلے ہیڈ لائنز ہیڈ لائنز کی ترستکتہ سگ نور او ویر آپ کے ہر دن کے چالنجز کو کریں گے آسان سگ نور او ویر کے کک ویر گلاس ویر لنچ باکسز اور بھی بہت کچھ سہ پرائیو چک سلو جا گول ٹی ایم ٹی سریا مضبوطی سب کچھ ہے گنگا آکروبولز نٹنگ یان ہاتھوں سے بنے خوشیاں ممبئی میں سیریل کی شوٹنگ کے دوران ایکٹریس تونیشا شرمانے کی خودکشی کو سٹار کے میک اپ روم میں ملا شب رشتے داروں نے کو سٹار شیجان پر لگایا پریشان کرنے کارو بھارہ جوڑو یاترہ میں لال کلے سے راہل کا سرکار پر وار کہا سرکار کا ڈر اور نفرت فیلا رہی ہے چین نے ہماری زمین ہڑپی بی جے پی نے کیا راہل پر پلٹ وار چین میں کورونا سے لگاتار بگڑ رہے ہیں حالات خون کی کمی کو لے کر ریڈ الرٹ جاری دماؤں کی بھی کلن اکیانوے دیشوں میں فیل چکا ہے کورونا کا نیا ویریانٹ بی ایف پوائنٹ سیون ائرپورٹ پر ویدیشوں سے آنے والوں کی رینڈم ٹیسٹنگ شروع سواست منترالے نے راجیوں کو اکسیجن سپلائی ٹھیک رکھنے کے نردیش بھی دیئے ہر بڑی خبر کے پیچھے ایک اندیکھا سچ ہوتا ہے جو آپ کو چونکاتا ہے اصلیت سامنے لاتا ہے ایکسکلوسیب اینگل ایکسپرٹ ریپورٹر سے آتا ہے اس لیے اے بی پی نیوز پر ہر خبر کی اندیکھی تھیوری دہ انسائیڈ سٹوری رات آٹھ بجے صرف اے بی پی نیوز پر اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے جب گجرات میں سرکار بن رہی تھی جب ہماجل میں تصویر بدل رہی تھی تب دیش نے دیکھا صرف اے بی پی نیوز چناؤ سے نتیجوں تر اے بی پی کا پرچم کاؤنٹنگ کبریج میں اے بی پی نیوز نمبر ون اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی 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 موسیقی